دوستو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان عبد الحمید ثانی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے خلافت عثمانیہ کے 34 خلیفہ عبد الحمید ثانی اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول گزرے ہیں آپ کے دور خلافت میں استمبول سے مدینہ شریف جانے کے لیے ٹرین سرویش شروع کی گئی اور آج بھی وہ ریلوے لائن مدینہ شریف میں بچھی ہوئی ہے اور ترکی اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے اس زمانے میں ٹرین کا انجن کوئلے کا ہوا کرتا تھا مکمل تیاریاں ہونے کے بعد مدینہ شریف میں ترکی اسٹیشن پر سلطان عبد الحمید ثانی کو افتتہ کیلئے بنایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ کوئلے والا انجن بھر بھر آوازیں نکال رہا ہے تو سلطان عبد الحمید ثانی غزبناک ہو گئے اور کوڑا اٹھا کر انجن کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ حضور کے شہر میں اتنی آواز تیری تقریباً سو سال کا عرصہ ہونے کو آیا اس وقت سے جو انجن بند ہوا تھا وہ آج بھی ایسے ہی مدینہ شریف میں رکھا ہوا ہے جو ترکی اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے